موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو دعا دی ہے جو معاشرے کے لئے فکر مد رہتے ہیں اور معاشرے کے اندر دعوت کا کام کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ عمرہ اللہ تعالی اس شخص کو ترو تازہ رکھے سمیہ مقالتی جو میری حدیث کو سنتا ہے جو میرے فرمان کو سنتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے اور اسے آگے پہنچاتا ہے معاشرے کے اصلاح کرتا ہے اور ان تک پہنچاتا ہے جو لوگ میرے پاس نہیں ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی صحابہ اکرام کے لئے اور صحابہ اکرام سے آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ مجھ سے سنتے ہو اسے آگے تابعین تک پہنچا ہو اور جو تابعین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ میرے فرامین مقدسہ کو میری احادیث کو وہ آگے پہنچیں تو جو نبی کی حدیث کو آگے پھیلانے والے ہیں اس کی نشر و عشاد کرنے والے ہیں نبی کے فرمان کو پھیلانے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے اس حدیث کا کہ مصداق علماء تو ہیں ہی ہیں لیکن علماء اکرام کے ساتھ ساتھ جو لوگ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو بھی آگے پھیلانے والے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ دعا ہے نظر اللہ و عمرہ کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اسے یاد کرتا ہے اور اسے آگے پہنچاتا ہے اور اس حدیث کی نشر و اشارت کرتا ہے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پھیلانے والوں کو انبیاء کا وارث کہا ہے اندالعلماء ورثتالانبیاء جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اور جو انبیاء اکرام ہیں ان کا ورثہ درہم اور دنار نہیں ہوتا بلکہ انبیاء اکرام کا جو ورثہ ہے وہ علم ہوتا ہے ان کی مراس علم ہوتی ہیں اور جو علم پھیلانے والے ہیں علم پڑھنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کائنات ان کے حق میں استغفار اور بخشش کی دعا کرتی ہیں تمام کائنات یستغفر لہو من فی السماوات ومن فی الارض یہاں تک کہ سمندری مخلوق ارضی مخلوق سماوی مخلوق ہر قسم کی مخلوق علم پھیلانے والوں کی حق میں استغفار اور بخشش کی دعا کرتی ہے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا کہ آلم کی فضیلت ایسے ہیں جیسے چودویں کے چاند کی فضیلت ہے على سائر الكواقب تمام ستاروں کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے علم پھیلانے والوں کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں بلکہ قرآن کریم نے تو فیصلہ سنا دیا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ جو علم والے ہیں اور جو علم کے بغیر ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے يَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُطْلِ عِلْمَ دَرَجَات درجات ہیں بلندیاں ہیں رفات ہیں ایمان والوں کے لئے اور اہل علم کے لئے عزیز آنِ گرامی علم پھیلانے والے علم پڑھنے والے علم حاصل کرنے والے ان کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بہت احدیث مبارکہ میں بیان فرمائی فرمائی اِنَّ الدُنِيَا مَلْعُونَتٌ وَمَلْعُونُ مَا فِيهَم دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جوکچ ہے ملعون ہے اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا ساری کے ساری ملعون ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر دنیا آپ کو اللہ کے دین سے غافر کر دے تو پھر یہ دنیا آپ کے حق میں یہ ملعون ہے ورنہ دنیا میں تو خیر ہے اِنَّ الدُنْيَا مَلْعُونَ وَمَلْعُونَ مَا فِيهَا کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ اللَّهِ کا ذِكْر وَمَا وَالَاهُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لئے جو معامل چیزیں ہیں فرمائے وہ وَعَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ فرمائے عالم اور طالب علم ان پر لانت نہیں ہے یہ ملعون نہیں ہے بلکہ یہ رحمتوں کے مستحق ہیں جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص علم کا راستہ اخیار کرتا ہے اور جو شخص علم حاصل کرنے کے بعد پھر علم کی نشر و اشارت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے علب ہو چکے ہیں بلکہ یہ رحمتوں کے مستحق ہیں یہ ملعون نہیں ہو سکتے یہ رحمتوں کے مستحق ہیں اللہ کی برکات کے مستحق ہیں اور نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دعا دی ہے نظر اللہ عمران سمیہ مقالتی اللہ اسے ترطالہ رکھے جو حدیث کو سنتا ہے اسے آگے پھیلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا انسان جب فوت ہو جاتے ہیں اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے اسے منقطع کر دیا جاتا ہے صرف تین عمل ایسے ہیں جو انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی انسان کو عجل و سوا ملتا رہتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں صدقہ جاریہ ہے علم نافع ہے اور نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے تو اولاد کی دعائیں علم نافع اور اسی طرح صدقہ جاریہ یہ انسان کے مرنے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انسان کو عجل و سوا ملتا رہتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ہمیں مصداق بنائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم دیساء المسلمين موسیقی موسیقی